وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف تینکلی کوشہ ہے ایک شخص ملک میں سیول وار اور انارکی چاہتا ہے معاشی مشکلات کے باوجود تمام صوبہ میں موفت آٹے کی تقسیم یقینی بنائی جائے گی بلوچستان اور سندھ میں بھی سلسلہ جلد شروع ہوگا وزیراعظم شہباز شریف آٹے کی تقسیم کی خود مونیٹرنگ کر رہے ہیں سستے پیٹرل کے فراہمی کا میکنزم تیار سکیم کا جرہ جلد ہوگا رمضان پیکج کے لیے وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے پاکستان میں خیبر پختون خوا اسلام آباد اور بلوچستان اور سندھ میں بھی انشاءاللہ بہت جلد شروع ہوگا جو وزیراعظم ہیں ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ چائے سیلاب ہو چائے رمضان پیکج ہو ہمیشہ انہوں نے خود اس کی انفرادی طور پر مونیٹرنگ کی ہے سستہ پیٹرل انشاءاللہ جو شروع ہوگا اس کا میکنزم اور اس کا پورا طریقہ کاروضہ فائنل کر لیا گیا ہے آٹے کی تقسیم شروع ہو گئی ہے اور ابھی تک جو ٹوٹل سب سے اماؤنٹ ہے چوہتر ارب روپیہ ہے جو اس کی مد میں یہ استعمال ہوگا ابھی تک جو اپ ڈیٹ ہے اس میں بیالیس لاکھ لوگوں کو اب تک آٹے کے تھیلے مفت آٹے کے تھیلے تقسیم ہو چکے ہیں ایڈمنیسٹریٹیو لیول کے اوپر اور تقسیم کے لیول کے اوپر یہ اس کی پرابلم آ رہی تھی لیکن وزیراعظم نے آج خود خصوصی طور پر اچانک دورہ کیا پاکستان کے اندر قصور اور لاہور میں اور وہ باقی علاقوں میں بھی جائیں گے دکت بھی نظر آئی مسائل بھی نظر آئے لوکل ایڈمنیسٹریشن کو یہ تاقید کی گئی ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی مونٹرنگ کو جاری اور ساری رکھیں وہ لوگ جو خزانے کو لوٹ کر گئے ہیں جو اس وجہ سے عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے وہ شخص جو آج ملک میں سیول وار انارکی تقسیم چاہتا ہے وہ شخص اس وقت مزاق اڑاتا تھا جو وزیراعظم شباز شریف صاحب جب چیف منسٹر پنجاب تھے اور جب وہ وزیراعظم بنے تو سلاب کی صورتحال پر جس طرح انہوں نے قابو پایا